بہت زیادہ وقت لگ رہا ہے فوراں ڈیریک انویسمنٹ آنے میں اور کیا اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ہم نے اپنے لوکل انویسٹرز کا مرال اتنا ڈاؤن کر دیا ابھی جب پرائیوٹائزیشن کا معاملہ آیا پی آئی اے میں ہم نے پورا سارے سین آپ کی بھی نظر سے گزرا تو یہ کس طرح کا ہم نے محول کریئٹ کیا کہ پانچ بیڈرز ہی پیشے چلے گئے صرف ایک بیڈر اور پھر وہ جو بولی لگائی گئی بعد میں پھر وہ ڈیٹیلز بتا رہے ہیں کہ جی ایسٹس تو ہمیں دیئے ہی نہیں جا رہے تھے ہمیں تو کچھ بھی نہیں مل رہا تھا چند ایک جہازوں کے علاوہ اور منیجمنٹ کی آتھارٹی کے علاوہ تو یہ اگر ہم لوکل انویسٹرز کا مورال اتنا ڈاؤن کر دیں گے تو اس سے کیا ایک ایمپیکٹ کریئٹ ہوگا فورن ڈیریک انویسمنٹ پر بھی میرا خیال ہے اور باب آپ نے پہلے جو سوال پوچھا تھا بلا اچھا آپ کا سوال تھا کہ جی کیا وجہ ہے کہ جی نعرے اتنے لگائے جاتے ہیں بھداوے اتنے کیا جاتے ہیں اور آپ کو یاد ہوگا نوازشی صاحب کی جو پہلی حکومت تھی شبازشی صاحب کی ابوری حکومت اس تک ہڈرڈ بلین ڈالر سے ہم شروع ہوئے تھے فورن ڈائریک انویسمنٹ کے حوالے سے ایسٹی میٹلی پچیس بلین ڈالر پہ آکے بات رکی ہو پندر بلین پہ اور لیٹس اب یہی ہے کہ ٹو پائنٹ ٹو سے ٹو پائنٹ ایٹ بلین ڈالر کی آگئی اب جو آپ وجہ پوچھ رہے تھے نا وجہ سمپل یہی ہے کہ آج تک ہم دیکھتے ہیں کہ جب واہر کے لوگ خاص طور پہ جو جائنٹ وینچر کرنا چاہتے ہیں یا جو انویسمنٹ کرنا چاہتے ہیں خاص طور پہ یو اے ای قطر اور سعودی عرب جو بار بار عرباب بات کر رہے ہیں وہ کہتے ہیں بھئی آپ سے جب بھی بات ہوتی ہے ہم آپ سے کہتے ہیں کہ جی آپ واہبل ایکنومیکلی واہبل پروجیکٹ لے کے آئیں فریم برک آپ کا پورا مکمل ہونا چاہیے لیکن ہم نے دیکھا کہ یہ جو اس سے پہلے انویسٹر سعودی آئے تھے کچھ نے ہوا اس کے بعد سے یہ ہو کہ سعودی انویسمنٹ کے وزیر نے بھی یہ بات مانی کہ جی اس طفعہ انہوں نے ہوم بک کیا ہوا تھا چیزیں لے کے آئے تھے پراپر طریقے سے تو ہم نے فیصلہ کیا نہ صرف ٹو پائنٹ ٹو کا بلکہ چھے سو بلین ہم نے بڑھانے کا اور بھی اعلان کر دیا تو بات یہ ہے کہ جگہ آپ گھر میں چیزیں لوگوں کو نہیں دیں گے جو بنیادی چیزیں جو فریم برک پلانیوم کمیشن نے بنانا ہوتا ہے اس پہ منت کر کے آپ لوگوں کو بتائیں کہ جی یہ انویسمنٹ کیلئے جگہیں ہیں یہ سیکٹر ہیں تو میرے خیال ہے دیفنیٹی لوگ آئیں گے لوگوں کو چاہیے پروفٹ چاہیے لوگ انویسمنٹ کیلئے آنا چاہتے ہیں اب پی آئی اے کا تو آپ جو آپ بات کر رہے ہیں میرے خیال ہے یہ اتنی بڑی امبارسمنٹ لائف ٹائم امبارسمنٹ ہے عرباب ابھی آپ مجھے دیکھیں مجھے تو زیادہ اس بات کا ڈر ہے کہ یہ پی آئی اے کا فوپا کرنے کے بعد بلندر سے اوپر جو چیز ہوتی ہے اس نے اوورال ہی ہمارے نچکاری کا جو محول بند کی ساکھ کو نقصان پچھا ہے جب آپ کو پتا تھا کہ چھے بیٹر میں سے پانچ بیٹر چلے گئے ہیں وہ آئی نہیں رہے آپ نے یہ بنیائی طور پر کیوں فیصلہ کیا کہ جی آپ بیڈنگ کریں گے کریں گے وہ بھی اس بیٹر کو لے کے آئے جو ریل ملازمین جو ہے نا وہ تین سال تک نہیں نکالیں گے بھئی یہی تو غیر روری بڑھتی ہیں اور سیاسی بنیادوں پر بڑھتی ہیں آپ یہ کہتے ہیں جو انویسٹر رہے گا اس کی مرضی ہے وہ جس کو رکھے نہ رکھے تو میرا خیال ہے اس کا بڑا نقصان ہوا ہے نہ صرف اس کو بلکہ اور جتنے بھی انویسٹر سے زیادہ سے زیادہ کسی بھی ائر لائن کو چلانے کے لیے اور جو پی آئی اے کا انفرسٹرکچر اس کو چلانے کے لیے دو ہزار یا میکسیمم بائیس سو لوگ کی ضرورت ہے اس کا مطلب پانچ ہزار اضافی بندہ وہاں موجود ہے دیکھیں ایک تو اضافی ہے دوسری بات یہ ہے کہ ایک اور جو بڑا لوگ سوال کر رہے ہیں جو میرا خیال ہے جو آپ بات کر رہے ہیں فورن ڈائیکٹ انویسٹر کی انویسمنٹ کی لوگ سوال کر رہے ہیں کہ جی آپ ریفرنس پرائیس سے آپ غلط رکھتے ہیں آپ نے پچاسی اور پر رکھا اور دس بنیان آپ کی آئی اس کا مطلب ہے وہ ٹھیک نہیں تھا تو آپ لوگوں کو کیسے یقین دہانی کرائیں گے ارباب کہ جو آپ ریفرنس پرائیس مقرر کر رہے ہیں کسی کے وزارے کو بیچنے کی وہ صحیح ہے تو میں نے خیال دیکھیں اس سے بھی امیج پاکستان کا خراب ہوا ہے اب دیکھنا یہی ہے کہ اب اس کے بعد جو مذاق شروع ہو گیا نوازشی صاحب نے بیان ٹھوک دیا اس کے بعد آج عظمہ بخاری نکا نہیں کریں گے اوپر سے پھر وہ ایک بھیڑ چال چلنے کے لیے دیکھیں اس میں آخری بات بتاؤں جو کہا جا رہے ہیں جو خبریں آ رہی ہیں کہ قطر اور سعودی عرب وہ سیریس انویسٹر وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں ان کو لائے جائے قطر ایرلائن تو آپ دیکھنے جس طرح سے کامیاب اتنی ایرلائن ہے اسی طرح سے سعودی عرب بھی انویسٹرمنٹ چاہتا ہے اب کہنے والی باتیں اسلامباد میں یہ بھی ہوتی ہیں کہ جی ان کو کو لائے جائے یہ سیریس لوگ ہیں بات ہو سکتا ہے سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے